بولیوڈ کی مشہور نردشک رویش ایٹی ان دنوں اسٹنٹ آدھارے تریریلیٹی شو خطروں کے کلاری 14 اور سنگم اگین فلم کی ویشتے چرچاؤں میں ہیں رویت کی شو خطروں کے کلاری 14 کی شوٹنگ حالی میں ختم ہوئی تھی اور اب یہ شو کلارز ٹی وی پر شروع ہو چکا ہے شو کی شوٹنگ ختم کرنے کے بعد رویت فیلس سنگم اگین کی کام پر لگ گئی ہیں یہ فلم اسی سال دیوالی کی موقع پر ریلیز ہوگی فلم ریلیز ہونے میں کچھ ہی مہینی بچے ہیں اور اب رویت نے اس کی سفلتہ پر بات کی ہے تو اس شوٹنگ کے سنگم فرنچائزے کی اب تک دو فلم ریلیز ہو چکی ہیں ان دونوں فلموں میں اجید دیوگن مکہ کردار میں تھے اور دونے فلموں کو دشکو کی طرف سے بہت پیار ملا تھا اب سنگم فرنچائزے کی تیسرے فلم سنگم اگین آ رہی ہے اس میں بھی اجید دیوگن مکہ کردار میں ہوں گے حالانکہ اجید کے علاوہ اس میں اکشہ کمار رڈویر ٹنگ دیپی کا پادر کو ٹائگر شروپ بھی دکھیں گے اجید کے ساتھ اکشہ اور رڈویر جیسے اسٹار ہونے کی وجہ سے یہ فلم اور جیازہ مجیدار ہونے والی ہے دوئی شرٹی بھی امید کریں کہ اس بار بھی اس فلم کو دشکو کی طرف سے جبردست پیار ملے گا حالی میں روئی شرٹی نے انڈیا ڈاٹ کام سے بات چیت کی تھی یہ دوئی شرٹی سے پوچھا گیا کہ نئی فلم کی سفلتہ کو لے کا دواب محسوس کر رہے ہیں اس پر روئی شرٹی نے کہا ابھی بھی دیوالی آنے میں سمیہ ہیں سب کی موں میں گھیش شکر میں کہوں گا جیسے ہر بار مجھے درشکو کا پیار ملا ہے ویسا اس بار بھی ہو اس کے آگے روئی شرٹی نے کہا ہم نے سنگم اگین پر کڑی محنت کی ہے اسے جب ریلیس کے دوران صحیح سمیہ ہوگا ہم سب ہی باہر آئیں گا سنگم اگین کے بارے میں بات کریں گے ابھی تین چار مہینے بچے ہیں اور ہاں لیکن فنگر کروز دوستو آپ سنگم اگین کو لے کر کتنی زیادہ ایکسائیٹ ڈیٹا پر رائے کمنٹ سیکچن میں ضرور سے بتانا اور ایسے ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک شیئر و میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تنے بات